ہر پاکستانی کسی کو مشورہ دینے کے بعد یہ ضرور کہتا ہے کہ باقی آپ کی مرضی تاکہ مشورہ غلط بھی ہو تو الزام نہ آئے ساس کو ہمیشہ ایسی بہو چاہیے جو خموش طبیعت اور لڑائی جھگڑے میں بلکل تجربہ نہ رکھتی ہو لیکن وہ خود اپنی بیٹی کو دوسرے گھر میں ایف سکسٹین تیارہ بنا کر بھیجتی ہے حکمرانوں کی تقریر ایسی ہوتی ہے کہ چومنے کا دل کرتا ہے اور غیرت ایسی ہوتی ہے کہ تھوکنے کا دل کرتا ہے ادھر کی راجی میں بیوی کی سامپ نمہ جرابیں پہننے پر شور نے غلطی سے سامپ سمجھ کر ڈنڈوں سے بیوی کا پاؤں توڑ دیا تیبی امداد کے لیے بیوی ہسپتال منتقل ایشیا میں مساجد بہت ہیں پر نمازی کوئی نہیں وقیل بہت ہیں پر قاضی کوئی نہیں یہ عجیب دور ہے ناراض بہت ہیں پر راضی کوئی نہیں پاکستان میں کسی بھی پارٹی سے حکومت کروانا تھکے ہوئے خسرے سے ڈانس کروانے کے مترادف ہے خود کو اتنا قابل انسان بنائیں کہ انجانے میں کوئی چول واج بھی جائے تو لوگ اس میں حکمت تلاش کریں سردیاں آتے ہی وہ لوگ بھی شادی کے چکر میں ہوتے ہیں جنہیں چلتے ہوئے بھی چکر آتے ہیں شادی سردیوں میں ہونی چاہیے یا گرمیوں میں کواروں کی کبینہ آج ساڑھے ناؤ بجے مل بیٹھے گی کبینہ میں مجود تمام افراد بھی کوارے ہوں گے مہنگئی سے تنگ عوام کے لیے بڑی خوابار حکومت پاکستان نے برافکی قیمت میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا اسی سال پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش نیپال بھوٹان کو براف برا مت کرے گا پاکستانی سیاست دان نہ صادق ہے نہ امین ہے بلکہ کرپشن کی ایک مشین ہے پاکستان میں گھی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے لیکن اصلی گھی نہیں ادھیڑ عمر میں عشق ہو جانا کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ پورانی گیندی ہمیشہ ریوارس سوینگ ہوتی ہے 65 سالہ بزرگ کی شادی کے بعد بزرگ کا موقف لنگر کھاتے وقت داخلہ پولیسی پر دھیان نہ دینے والوں کی خارجہ پولیسی خود مختیار پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مدنی پھکی کے منتظر مہنگئی کے بیس اس سال بھی پکایا تھا بھات کیونکہ حکومت نے کر دیا ہے چٹ اب بچ گئی ہے صرف وہی پورانی گھٹ باقی مٹی مٹ سب ممبر بے وفا ہو گئے ہم بھی سب سے خفا ہو گئے ایک دو لائک کر دیا کرو ظالموں ایسے لگتا ہے جیسے سب آغوا ہو گئے صرف رکشے یا ٹرک کی ٹکر سے ہی بندہ زخمی نہیں ہوتا بعض اوقات ان پر لکھے اشیار بھی گہری چوٹ پہنچاتے ہیں شادی کیا ہے شادی تیرے جیسا کوئی نہیں سے لے کر تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں کا تنگ راستہ ہے